مجلس کی تائید حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ ان کی پارٹی یو پی اے کی امیدوار میرا کمار کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی تائید حاصل کرے گی کانگریس مجلس کی تائید کے لیے مجلس کے صدر اسد الدین عویسی سے رابطہ پیدا کرے گی صدارتی انتخاب کی امیدوار میرا کمار کی حیدرباد میں آمد کے موقع پر ان کی اسد عویسی سے ملاقات متوقع ہے سترہ جولائی کو ہونے والے صدر جمہوریہ کے الیکشن کے لیے دو امیدوار انتخابی میدان میں ہیں ایک جانب ینڈیا کی امیدوار رامنات گووند ہیں جبکہ ان کی مقابل یو پی اے کی امیدوار میرا کمار ہیں اسد عویسی نے رامنات گووند کی مقالفت کر دی ہے اور مجلس کے پاس میرا کمار کی تائید کرنے کی سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں مجلس کے نو اے ملیس اور ایک ایم پی صدر جمہوریہ کے الیکشن میں حصہ لیں گے صدر جمہوریہ کے الیکشن آ گیا اب جو بی جے پی کے امیدوار ہیں وہ دو ہزار دس میں ایک بیان دیئے کیا بیان دیئے کہ مسلمان اور عیسائی اس ملک کے نہیں ہیں انگریزی میں کہا کہ مسلمز اور کرسٹینز آر ایلین ٹو دیس نیشن یعنی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے مسٹر موڈی آپ آئیسی ادمی کو پھر آپ لوگ بولنگ آرے وہ دو ہزار دس میں بولا میں تم کئی کو بیچ پہ بول رہا ختم کرو پرانی بات مت کرو تم کیوں پرانی بات کرتے ارے میرے بھائی جب آن ریکارڈ کوئی بات کہی گئی صدر جمہوریہ کے الیکشن کے بعد بھی مجلس کیا کانگریز کی زیر قیادت یو پی کی تائید برخرا رکھے گی دونزار انیس کے الیکشن میں بی جے پی اور موڈی کو ہرانے کے لیے کیا آسد آویسی کانگریز اور یو پی کی تائید کریں گے یہ ایک اہم سوال ہے ریپورٹ